کعبہ آپ کے لئے مزین کیا گیا تھا ربنا وبعصفیہم رسولم منہ یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکانت العزیز الحکیم اس زندگی میں آپ کیسے تھے آپ کو خیال ہوا ہے کبھی سیرت کی کتابیں پڑھا کرو اچھا ہے عربی میں ابن حشام کی سیرت محتبر مانی جاتی ہے اس کی شرعہ لکھی ہے نا حدیث کی سہیلی نے ہر روز و لنف کے بارے محدیسین میں سے سہیلی ہمارے درس میں بہت حوالے آئے گی اور ابن کثیر نے لکھی لیکن وہ مل نہیں رہی اس سراج المنیر فی میلاد البشیر النزیر ابن کثیر کوب نے تفسیر پر یا البائی سلسیس پر فخر نہیں تنا بل بدایہ پر اس کتاب پر ہوا اس سراج المنیر فی مولد البشیر النزیر اور اردو میں اس کی شبلی کی شائعہ ہو گئے تھے سیرت النبی لیکن شبلی سرسید سے متاثر تھا اور سرسید جو تھا وہ کچھ انگریزی کی طرف میلان زیادہ ہو گیا تھا بعضہ حادیث کا بھی انکار کرتا ہے کچھ نیچریت اس میں آگئی تھی مولانا احمد قاسم نانوٹی اور سرسید احمد خانے کٹھے پڑے ہوئے تھے دلی میں مولانا مملوک لی کہا لیکن بعد میں نظریہ میں فرق ہو گیا مولانا احمد قاسم نے ان کے رد میں کتاب لی کیے تصفیہ تو لقائے حقائد صاف سترے ہونا چاہیے اور شبلی ان سے بڑا متاثر ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے زبون حالی کا معالج صرف سید احمد خانے تو سیرت النبی پر علماء دیوبن کو اشکال تھا کونسی جو شبلی نے لی کی تو اللہ تعالی نے مولانا سید سلیمان کو معمور فرمایا وہ شاگر تو شبلی کے ہے لیکن خلیفہ اجل حکیم الومت کے اور انہوں نے ان کے اغلاط اور خطیات کی تصحیح کی پوری کوشش کیے باقی جلدوں ہیں بہت بہترین کتاب ہے سیرت النبی خاص کر وہ جلدیں جو اللہ مسید سلیمان نے پوری فرمائی ہیں تاہم اس کے پہلی جلد اور مبادی چونکہ شبلیات پر مشتمل ہیں تو دیوبن کے اکابر خفت ہیں کیا رہا اس کو لوگ پڑھیں گے اور ان میں انکار حدیث آئے گا اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا عدریف صاحب کاندیلوی کو جو دیوبن میں استاذ بھی تھے اور شیخ تفسیر بھی تھے انہوں نے سیرت مصطفیٰ کے نام سے تین جلدیں لکھی اور خوب لکھی فجزاؤم اللہ وعننا وعن اہل الحق کے احسن الجزا بہترین کتاب بے غبار سیرت آپ دیکھ سکتے جیسے حضرت بنوری البحر کے بارے کہتا ہے البحر و رائک حدیث عن البحر ولا حرج بحر و رائک سے جب چاہے فتوہ دے کوئی حرج نہیں اس طرح میں کہتا ہے مولانا عدریف کاندیلوی کی سیرت مصطفیٰ جب چاہو جہاں سے چاہو پڑھو غنچہائے عقیدت ہے اور گلہائے ایمان ہے اور محاسن اور مقارم سے لبالب بری ہوئی ہے بہت عبد کتاب موسیقی موسیقی